اگر ہمارے پر سوال یہ ہے کہ رمضان میں تراوی اور تحجد کا کیا معاملہ ہے کئی سارے لوگ تراوی بھی پڑھتے ہیں پھر تحجد بھی پڑھتے ہیں اس کا الگ الگ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کلیرنس ہے دیکھیں نماز ایک ہی ہے جو بھی ہم رمضان المبارک میں تراوی کے بعد پڑھتے ہیں نماز ایک ہی ہے جب اس کا وقت بدل جاتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ عشان کے بعد فوراً اگر آپ آٹھ رکعت اور وطر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم تراوی کہیں گے اگر آپ رات میں پڑھتے ہیں بیچ والے وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم خیام اللیل کہیں گے خیام کا معنی ہے ٹھہرنا اللیل کا معنی ہے رات رات میں ٹھہرنے والی نماز خیام اللیل ہوگے اگر آپ آخری وقت پر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم تحجد کہیں گے نماز ایک ہی ہے کوئی بھی آپ نماز ہو جیسے ہی آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہو جاتی ہے تراوی بیچ وقت میں پڑھتے ہیں تو خیام اللیل اگر آپ آخری ٹائم پر آخری دہا میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم تحجد کریں گے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی مجھے پوری نماز پڑھنا ہے تو ہم کہیں گے کسی ایک کی نیت کر لو اور باقی کو نوافل بنا لو مثال کے طور پر اگر آپ کو تراوی پڑھنا ہے خیام اللیل اور تحجد کے وقت نماز کا نہیں ٹائم کی باتیاں پر چلی تحجد کا وقت ہم کہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جو تراوی اگر آپ پڑھ لئے ہیں تو خیام اللیل اور جو ہے خیام اللیل کا وقت اور تحجد کا وقت کو آپ نوافل کر دے سکتے ہیں اگر آپ کو خیام اللیل پڑھنا ہے تو آپ عشاء کے بعد جو ہے امام کے پیچھے نوافل کی نیت کر لیں گے اگر آپ کو تحجد کے وقت تحجد پڑھنا ہے تو آپ ایمان کے پیچھے بھی نوافیل کر لیں گے اور بیچ کے وقت میں بھی آپ نفیل پڑھ لیں گے انشاءاللہ ایسا آپ کر سکتے نماز ایک ہے وقت بدلنے پر اس کا نام انشاءاللہ بدل جاتا ہے چلیے